لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس عبلین ملعون آیا اس نے رنگ برنگا لباس یا ٹوپی پہن رکھی تھی اور بعض نے کہا کہ برنس برنس کے معنی جو ہوتے ہیں ایک لمبی ٹوپی ہوتی ہے جو عرب میں پہنی جاتی تھی اور اس لباس کو بھی برنس کہتے ہیں جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹوپی کی جگہ کا کام کرتا ہے بارال جب عبلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوا تو اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ السلام علیکہ یا موسیٰ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ منت کون ہے تو اس نے کہا انا عبلیس میں عبلیس ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے زندہ نہ چھوڑے تو یہاں کیوں آیا ہے عبلیس نے کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی بڑی قدر و منزلت ہونے کی وجہ سے میں آپ کو سلام کرنے کے لئے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا چیز تھی جو میں نے تجھ پر دیکھی تھی عبلیس نے کہا اسی کے ذریعے میں انسانوں کے دل اچک لیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انسان کا وہ کون سا کام ہے جو وہ کرتا ہے تو انسان پر اغلاب ہو جاتا ہے عبلیس نے کہا وہ جب خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے علم کو بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو بہت نیک و کار سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو جب بہت آلہ اور عرفہ اور لوگوں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے پھر کہنے لگا میں آپ کو تین چیزوں سے ڈراتا ہوں نمبر ایک وہ عورت جو آپ کے لئے حلال نہیں اس غیر محرم عورت سے خلوت نہ کریں اکیلے میں نہ ملیں کیونکہ جب کوئی شخص نہ محرم عورت سے اکیلے میں ملتا ہے خلوت کرتا ہے تو میں اس وقت موجود ہوتا ہوں اور اس کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہوں دوسرا یہ جب آپ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا بواہدہ کریں تو آپ اس کو پورا کیا کریں اس لیے کہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ کوئی بواہدہ کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اس کو ہی فائحہ سے پھیر دیتا ہوں اس کا وعدہ تڑوا دیتا ہوں اور تیسری چیز اور جب کوئی صدقہ نکالے تو اسے خرچ کر دے خرچ کر دیا کریں اس لیے کہ جب کوئی شخص صدقہ نکالے اور خرچ نہ کرے یعنی مستحق کو نہ دے تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اسے خرچ کرنے سے پھیر دیتا ہوں پھر ابلیس مو پھیر کر تین مرتبہ اسے خرابی ہو اسے خرابی ہو اسے خرابی ہو کہتا ہوا چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے اس روایت کو ابن عبید دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے